تبرہ ایک پورا سسٹم تھا سسٹم آف ولایت سسٹم آف تبرہ تبرہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے وجود کو ان تمام تر صفات یزیدی اور شنری سے دور کر جو صفار لوگوں کو حسین کا قاتل بناتی ہیں تبرہ یہ ہے تبرہ ایک لفظ نہیں ہے اگر میں کہوں کہ قاتل حسین پر لانت یہ ایک منٹ کا لفظ ہے یا چند سیکن کا لفظ ہے لیکن لانت ختم ہونے کے بعد کیا تبرہ ختم ہو جاتا ہے کہا تو چوبیس گھنٹہ تبرہ میں رہے چوبیس گھنٹہ جس طرح کہا کہ خلقت کا مقصد عبادت آئے اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں چوبیس گھنٹہ حالت سجدہ اور رکو میں رہوں یہ ناممکن ہے اور یہ بھی ناممکن ہے کیونکہ ہمارے فروع میں ہے تبلہ اور تبرہ یہ بھی ناممکن ہے کہ بندہ 24 آورز لانت بیشتا رہے کیا ممکن ہے چند منٹ باتیں کرو گے دکان پہ جاؤ گے چیزیں لو گے کیسے ممکن ہے میں 24 آورز لانت کرتا رہوں ذکر تبرہ نہیں تبرہ کے وجود کو محسوس کر چوبیس گھنٹہ میں ذکر یہ نہیں بھی نہیں کر سکتا لیکن کیوں کہا کہ سلمان پوری پوری رات عبادت کرتا ہے چوبیس گھنٹوں کو ودایت میں ڈالتا ہے چوبیس گھنٹوں کو تبرہ میں ڈالتا ہے تبرہ کا مطلب کیا ہے یعنی تمہارے چوبیس گھنٹے براعت دشمن حسین کے ہیں اس دشمن کے کردار سے چوبیس گھنٹہ تو دور رہے اگر زندگی کا ایک سرکل بنایا جانا ہے یہ آپ کو آسان کر کے بتاؤں ایک کاغذ لیجئے سفید کاغذ ایک سرکل یہاں بنایئے ایک سرکل یہاں بنایئے ایک سرکل میں لکھیئے تبلہ ایک سرکل میں لکھیئے تبرہ گولڑو بابا سرکل تبلہ تبرہ تبرہ کیا ہے اس سرکل میں لکھیئے یہ جھوٹ تبرہ کیا ہے اس سرکل میں لکھیئے یہ جھوٹ حسن بوکس خوبے مال دشمنی علی گاغن گلوچ نشا شراب بچوں پہ ظلم کرنا بیوی پہ ظلم کرنا کسی کا حق کھانا تبرہ کیوں ہے ان سے ترہا کا حق کھائے تھانا جتنی دشمنان اہلو باید کی اے سے لے کے زید پر یا وہ دشمن جن کا زید زیارتِ آشوران میں ہوئے اے ٹو آسان کر کے بتا رو اے ٹو زید اول ثانی ثالث رابع خامس یزید اپنے زیارت جتنے بھی دشمنانی ہیں ان کی جو صفات ہیں اس سرکل کے اندرڈا یہ سرکل کس کا سرکل ہے تبرہ کا اب سرکل بناو تبرہ کا دو سسٹم ہیں تبرہ تبرہ دو سسٹم ہیں تبرہ کا سرکل بنا اس میں لکھو سچاہی صحاوت صبر عیسیٰ اخلاق پیار نماز صدقہ رکوم زکاة یتین پدوری مسکینوں کے نماز کپڑ پہنانا غریبوں کی مدد کرنا رات کے اندھیروں میں جدیموں کو کھانا دینا یہ سارا سرکل بڑھتے جاتا جتنی صفاتِ علی اور آلِ علی اور نبی ہے اس سرکل میں بڑھتا جاتا کہ وہ بڑی خاتون نبی کے سر پہ کچھا پھینک رہی ہے صحابی کہتا یا رسول اللہ گلی کیوں نہیں بدلتے کہ نہیں اسی گلی سے جاؤں گا جب وہ نہیں تھکتی میں کیوں تھکوں پتہ چلا بیمار پڑھ گئے کہ چلو عیادت کے لیے نبی یہ خولہ نبی عیادت کے لیے بڑی نے کہا کہ اے محمد خوش ہو رہے ہو گئے میں بیمار پڑھ گئی ہوں کہ نہیں خوش نہیں ہو رہا کہ محمد مجھے کہا دعا کرتا ہوں خدا تجھے شفا دے کہ محمد میں تو کچھرا پھینک تھی مجھے دعا دینے آئے ہو کہ کچھرا پھینک رہا کرنا دعا دینا مصطفیٰ کا پڑھ اللہ مصطفیٰ اللہ مصطفیٰ اللہ مصطفیٰ اب یہ بنا بچوں کو اس طرح سمجھاؤ جوانوں کو یہ ہے تبلہ کا سرکل جس میں محمد اور محمد کی خوبیاں ہیں رجل بن میران میں لڑنا سی عبادتیں کرنا سی علی کے چہرے میں لابتان ہے علی کے عدد کو دیکھ علی کے اخلاق کو دیکھ ایک عمر ابن آس ہے جو جان کو بچانے کے لیے بدن کو ننگا کرتا ہے ایک علی ایک قاتل کو چھوڑ دیتا ہے لیکن نگاہوں میں حیاء ڈالتا ہے ایک وہ ہے جو پانی کو بندہ دیتا ہے لیکن ایک وہ علی ہے جو پانی پر قابل ہے لیکن جنگے سے پین میں پھر بھی پانی مدشنک کے لیے بھوڑ دیتا ہے لیکن نے کہا علی مابیہ نے پانی بند کیا دا بھی بند کریے امان برماتیں پھر علی اور مابیہ میں فرق کیا آئے گا یہاں ملیار وصولوں کا نیار ہے یہ تبلہ کا سرکل ہے یہ تبرہ کا سرکل ہے اب اس سرکل کو اپنے سامنے رکھ اور اپنے چوبیس رنٹے کی زندگی کو سامنے رکھ صبح اٹھو گے نا اب اگر زندگی میں جھوٹ بولو گے تو کس سرکل میں چلے گئے تبرہ کے اندر چلے گئے ہو دشمان علی کے سرکل میں نافل ہو گئے اب سچ بولو گے کس کے اندر چلے جاؤ گے علایت کے سرکل کے اندر آئے جاؤ گے تو فرمایا بعض لوگ ایسے آئے جو جزید پر لانت بھیجتے ہیں لیکن سر تک سفات یزید میں ہوتے ہیں یہ جزید پر لانت نہیں بھیج رہا یہ لانت پلٹ کے اس کے اوپر آ رہی ہے کیونکہ یزید پر لانت یعنی شرابی پر لانت یزید پر لانت یعنی نشے پر لانت یزید پر لانت یعنی ظالم پر لانت یہ یزید پر لانت لفظ یزید نہیں ہے تصور یزید آئے سلام جب حسین پر کرتے ہو یہ مثل حسین پر سلام ہے تو فرمایا اگر یزید پر لانت بھیجے لیکن اسے باتیں یزید پر ہو کیوں فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑتے ہیں لیکن قرآن ان پر لہم نہ دوستا ہے کیونکہ پڑ تو رہا ہے لیکن قرآن پر آوض نہیں کرنا